حکومت پنجاب نے جو پالیسی بنائی ہے وہ چھوٹے کسان کو اس میں خاص طور پر تھوڑا سا یہ خیار رکھا گیا ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے ایسے تو حکومت پنجاب کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ گنم کری دی جائے تاکہ جو بومنٹ کی سپورٹ پرائیس ہے وہ ہر ایک کو یقینی بنے جب حکومت اگریسیو طریقے سے اور خریداری کر رہی ہو تو دوسرے باہر بھی جو ہیں وہ بھی اچھا ریٹ مارکیٹ میں دے دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں تو گورمنٹ کی پالیسی پر پیتیس لاکھ ٹن کا ٹارگٹ گورمنٹ نے حکومت پنجاب نے مقرر کیا تھا یہاں پنجاب کے لئے لیکن انتظامات یہاں وہ چالیس لاکھ ٹن کے کیے ہوئے ہیں کہ فیٹال اگر ڈیمانڈ آتی ہو زیادہ خرید نہیں پڑتی تو ہمارے ملتان ڈوینین کا جو اس میں سے ٹارگٹ ہے وہ پانچ لاکھ نوے ہزار ٹن ہے پانچ لاکھ نوے ہزار ٹن ہی لاسٹ ایل جہاں ملتان کا ٹارگٹ تھا اور اس کے باراکس پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ٹن خرید ہوئی تھی تیس ہزار ٹن کم ہوئی تھی اب اس سال جو ہے ملتان کا کلٹیویٹڈ ایریا وہ کافی کم تھا ملتان ڈوینین تیس ہزار ٹن آٹھ پرسنٹ کلٹیویٹڈ ایریا ملتان ڈوینین میں جو ہمیں ایک مزارات نے رپورٹس دی تھی اس کو طابق کم تھا لیکن اس کے باوجود حکومت پنجاب نے پچھلے سال کا ٹارگٹ جو ہے پانچ لاکھ نوے ہزار برقرار رکھا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور ہاں زیادہ اب اس میں یہ کیا ہے کہ پچھلے دو تین سال سے قومت کی بھی پلیسی آری کے آٹھ اکڑ ہیں ایک اکڑ پہ آٹھ گوری جو ہے وہ باردان ایشو کیا جائے گا اور ایک وقت میں دو سو گوری دی جائیں گے دو سو گوری سے زیادہ کی اگر کسی کی ڈیمانڈ ہو تو وہ پھیر ہے شروع میں تو گورمنٹ نے پلیسی پندرہ دن کی دی تھی لیکن اب دس دن کر دی ہیں کہ دس دن کے بعد وہ دوبارہ لے سکتا ہے جو بڑا ذمہ دار ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو دو سو گوری کا بارہ اکڑ پچیس اکڑ تک کر جو ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ خریداری شروع ہونے سے پہلے اپنے سٹاف کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی جہاں پورے گنگنگ کا سٹاف جو ہے ان کو بلایا تھا ساتھ میں نے ایک چیز تیہ کی تھی وہ بڑی کلیر اور واضح ڈائریکشن دی تھی کہ ہم کسی کسی کی کوئی کھٹوٹی نہیں کریں گے دو کٹیگریز بس آنڈی ہوگی کہ یا تو اگر اس کی گنم کوالیٹی ٹھیک ہے محسط ٹھیک ہے ہر لیا سے ٹھیک ہے تو وہ اسٹ کر لی جائے گی خرید لی جائے گی یا ریجیکٹ کر لی جائے گی اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر ریجیکٹ کریں گے تو وہ موقع پر دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ واقعی خراب ہے ٹھیک ہے یہ کہنا کہ یہ کوالیٹی تو خراب ہے لیکن آپ کی مدوہ بوری یا تین بوریاں کاٹتا ہوں آپ سو کی وجہ میں آپ کو اٹھانویں قبل دیتا ہوں میں آپ کو اسٹانویں قبل دیتا ہوں یہ قابل پڑتا ہی اس سلسلے میں کل ہمیں ایک کمپلینٹ ملی تھی قوٹا ہوتی کی بہاری ڈسٹرک میں تو اس آدمی کو ہم نے سسپنٹ کر دیا جو کوالیٹی کی میں آپ کو بتاتا ہوں کوالیٹی گندم جو ہے نا اس کا گورنمنٹ کا اتنا ٹائٹ نہیں ہے جو گورنمنٹ نے ہدایات دی ہیں چونکہ ہماری مسئلہ یہ ہے گندم ہنڈے پرسنٹ صاف ہو تب ملے گی جب ہم وریٹی وائز گندم اگانے لگ جائیں گے ابھی ہم وریٹی وائز گندم نہیں اگاتے اس میں یہ ریگوپیاں آ جاتی ہیں ہر قسم کے مسائل آتے ہیں اس لیے گورنمنٹ نے جو میعار رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے میعار فیئر ایوریج کوالیٹی فیئر ایوریج کوالیٹی آپ ناموں سے بھی آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ ایوریج کوالیٹی مطلب کوئی بیسٹ کوالیٹی گورنمنٹ نہیں مانگتی چونکہ اگر وہ بیسٹ کوالیٹی مانگنے لگ جائے تو پھر بہت سارے لوگ بچارے جو ہیں وہ نہیں دے سکیں گے ہماری دیارات میں بڑا واضح ہے کہ ایکسپورٹ کوالیٹی ڈیمانڈ کرنے والا یا چھوٹے دانے کی بنیاد پر گندم ریجیکٹ نہیں کی جا سکے گی تو اس میں کافی مطلبی کنسیشنز ہیں کوالیٹی میں جنرلی جنرلی کوالیٹی کی بیسٹ پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی لاتیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہیں صرف اگر کوئی آدمی تھوڑی سی اتیاط نہیں کرتا اور نیچے سے اس کی کوئی سویٹنگ کے بیگز آ جاتے ہیں بعض اوقات وہ تھوڑی سی کاسکار بھائیں کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ جب بھرائی کرنے لگتے ہیں تو یہ اتیاط کریں کہ نیچے کی جو گوریوں ہوتی ہیں جو نیچے کی گندم ہوتی ہے اس کو بھرائی کرتا ہے وقت ایک دفعہ دوبارہ چنوا لیں تاکہ اس میں کوئی ٹی روڑی اور وہ چیزیں نہ آئے زیادہ ورنہ جنرلی ہمارا جو کسان گندم پیدا کر رہا ہے وہ تقریباً اسیپٹیبل کی گورمنٹ کی اسیپٹیبل کی لیمٹ میں آتی ہے گورمنٹ اتنا کڑا میار نہیں رکھا اس کام کے لئے اس بات کو میں نے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ انسٹیکشن دی تھی کہ کوئی کو توتی نہیں کرنے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کمپلینٹس ایکشل کمپلینٹس بہت کام ہوں گی کہ کوالیٹی خراب ہو ویسے فرضی بنا لی جائیں وہ اور بھر کہ مویسٹر جو ہے وہ دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوئی چاہیے اور یہ پالیسی پچھلے دو تین سال سے آ رہی ہے اس کو جو بھی ہمارے ریزنیبل محقوب کروورد ہیں انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کیونکہ مویسٹر جو ہے یہ اگر زیادہ ہو تو یہ سٹورج میں اس کو انفیسٹیٹ جلدی ہو جاتے ہیں سٹاک کیڑا جلدی لگ جاتا ہے اور وہ نہ صرف کہ جتنی ہم انفیسٹیٹ کریتے ہیں زیادہ مویسٹر والی گھندم جتنی سٹور اس کو مقصان پنچاتی بلکہ باقی گھندم کو بھی مقصان پنچاتی تو اس لیے اس کو گروہ مویسٹر میٹر ہم نے تقریبا ہر سنٹر پر رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ پرابلم شروع شروع کے دنوں میں ہوتا ہے جب نئی کراپ آ رہی ہوتی ہے یا بارشے ہو رہی ہیں اس وقت ہم انہوں نے مویسٹر زیادہ ہوتی ہے پہلے ہفتہ دس دن کے بعد جب گرمی سے ہی پڑھنے لگ جائے تو پھر مویسٹر زیادہ ہونے کا چانس انتہائی لیس ہو جاتا ہے انلیس کہ وہ کسی وجہ سے وہ گیلی ہوگی ہے یا وہ اور بات ہے پچھلے سالوں میں نہیں آئی ہیں اور گروور بھی اس کو ایسپٹ کرتا ہے کہ جی آپ اگر ہم زیادہ نمی والی گندم لیں گے انہوں نے فورٹی سیون سنتہالیس سنٹر ہے سنٹر ہے مہتان ڈمین میں جو ہم نے بنائے ہیں لاسٹ یئر بھی اتنے ہی بنائے تھے اس سال میں گورمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ سنٹر دیو پچھلے سالیں ان کو منٹین رکھیں تاکہ لوگوں کو وہاں پتا ہے ہو جاتے ہیں سر کسانوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی گورمنٹ نے یہ جو سسٹم اختیار کیا ہے گردابری ویریفکیشن کا اور دو سو گوری کا اور دس تن کے بعد پہ ریپیٹ کا یہ سارا سسٹم گروور کے ہی انٹریسٹ میں کیا گیا ہے تاکہ آٹی جو ہے یہ بپاری جو ہے وہ انٹر نہ ہو سکے سسٹم میں لیکن اس سسٹم کی وجہ سے تھوڑا سا ذمہ دار کو کاشت کار بائی کو انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دھبرائے نہیں پینکی نہیں ہو ہماری یہ خیشہ ہے کہ وہ ڈریکٹ ہمارے سنٹرم پہ آکے خود ہمیں کرنا فروفت کرے بجائے بپاری آٹی کو فروفت کرنے کی اس سلسلے میں اگر ذمہ دار بھائی ہماری مدد کریں گے اور ہمارا باردانہ لے کر اگر آگے کسی وہ باری آٹی کو نہیں دیں گے تو جو گورمنٹ کی خیشات ہیں اس کو پورا کرنے میں ہم زیادہ بہتر اور زیادہ احسن طریقے سے پورا کر سکیں بس یہی میں اپنی کشکار بھائی سے گزارش کروں گا